جائے نوستواند مادرہ تھییٹر میں اس بار شکرووار کو کچھ اچھی موویز ریلیز ہوئی لازٹ ٹرائیڈے بھی کچھ ایسی موویز ریلیز ہوئی تھیں شیطان مطلب کیا کمائی کری ہے اس موویز نے اور اس بار یودہ آئی ہے اور بستر آئی ہے دونوں ہی بڑی موویز ہیں لیکن اوٹی ٹی کے اوپر اس بار آئی ہے مرڈر مبارک حالانکہ یہ بات علاق ہے کہ اس مووی کو دیکھنے کے بعد میں مجھے مرڈر مستری کی یاد زہوڑی سے آگئی بٹھ پھر ٹھیک ہے ہم لوگ انسپریشن مانتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو مدہ کچھ یوں ہے کہ اس شکرووار کو دو بڑی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں پہلی ہے یودہ جو کیسے سنوہ گھروں میں ریلیز ہوئی ہیں اور دوسری ہے مرڈر مبارک سارا علی خان جس میں دکھائی دے رہی ہیں وجائے ورما کے ساتھ میں پنکرسر بھانٹی کے ساتھ میں اور ڈپل کپاڑیا کے علاوہ میری پرسنل فیوریٹ کرشمہ کپور بھی اس میں ہے کرشمہ کپور کا بھی ایک زمانہ ہوا کرتا تھا لیکن اگر اوٹی ٹی سے ان کو ایک دوسری پہچان ملتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے اور بات کریں وجائے ورما کی تو بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ چنچن کر ایسا لگ رہا ہے کہ لڑکوں کو جلانے کا کام کر رہا ہے پہلے آلیا بھٹ پھر کرینہ کپور اب سارا علی خان اسی کو تو کہتے ہیں بھائیہ کہ وقت سب کا پلٹتا ہے اور پنگر سرپارٹی کے بارے میں تو ابھی آپ کو میرے ریوی کو دیکھ کر ہی پتا چل جائے گا کہ بندے نے آخر کام کیسا کیا دیکھئے جب ہم اس مووی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی سارے کھلاکار دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور تو آبویس ہی بات ہے یہ ایک ملٹی سٹار مووی ہو چکی ہے لیکن مرڈر مبارک اوٹیٹیو لیڈ فارم نیٹفکس پر جب ریلیز ہوئی اس کے پہلے اس کے ٹریلر کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا تو لوگوں کے بیچ میں کیریوسٹی تھی اس مووی کو دیکھنے کی یودہ دیکھنے کے لیے لوگ سینما گھروں تک پہنچ پا نہیں نہیں لیکن گھر بیٹھ کر ملٹر مبارک لوگ ضرور دیکھ رہے ہیں آپ بھی جان لیجئے کہ ویکنڈ پر آپ کو یہ فلم دیکھنی چاہیے یا نہیں کیونکہ میں نے یودہ بھی دیکھی ہے اور میں نے ملٹر مبارک بھی دیکھی ہے اور مجھ کو دیکھ کر ایسا رہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ملٹر مبارک دیکھنا زیادہ convenient بھی ہے اور زیادہ سمی کا صدوپیوگ بھی ہے ملٹر مبارک کی کہانی The Royal Delhi Club سے شروع ہوتی ہے یہ کلب صرف ہائی کلاس لوگوں کے لیے ہے جس میں رہنے کے لیے تمام آمیر لوگ بیتاب دکھائی دیتے ہیں کلب میں دیوالی پارٹی چل رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں سے ایک بچی کی رونی کی آواز آتی ہے جسے سب ہی ڈر جاتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی فلم میں لیو میتھیو مطلب کی آشم گولاتی کی جم میں ایکسرسائز کے دوران اچانک موت ہو جاتی ہے کلب کے برسیڈنٹ اسے ایک حادثہ بتا کر معاملہ رفض آفہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ACP بھوانی سنگ جو کی پنکٹ سرپارٹی ہے ان کا دماغ کچھ اور ہی کہتا ہے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ حادثہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ واقعی میں ایک سوچی سنجی ساجش ہے اس پوری چال کو بہت ہی سوچ سمجھ کر چلا گیا ہے جیسے جیسے پولیس کی جہاں چاہ کے بڑھتی ہے کروڑ پتیوں کی زندگی سے جڑی اصلی اجسام نے آنا شروع ہو جاتی ہے باقی آگئی کہانی جاننے کے لیے آپ موی ہی دیکھ لیں تو زیادہ درست رہے گا ورنہ پوری کہانی آپ یہی جان لیں گے کہانی کے حساب سے سارا علی خان ویجائی ورما کریشما کپور اور سنجی کپور اپنے کرداروں کے ساتھ میں پورا جسٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن افسوس تب ہوا جب ڈمپل کپاڑیا اور ٹسکا چوپڑا جیسے بہتری نہ دکھا رہا ہے اور ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں ڈمپل کپاڑیا تو چلیے ٹھیک ہے ایک بار پر ٹسکا چوپڑا پچھلے کچھ سمجھ میں کافی اچھا کام کرتے ہوئے آ گیا ہی ہے اس لئے ان سے امید اب کافی بڑھ چکی ہیں اور ڈمپل کپاڑیا پچھلے سال رنبیر کپور کی فلم تو جھوٹی ہے مکار میں دکھائی دی تھی اور اس کے علاوہ پتھان میں بھی دکھائی دی تھی اس سمائے انہوں نے کافی اچھا کام کیا تھا پر اس مووی میں انہوں نے کیا کچھ کر دیا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے پہلے ابھی یہ لوگ شاہد کپور کی مووییں بھی دکھائی دی تھی ایکٹرز کا ٹیلنٹ بھی ویسٹ ہوتا دکھائے اب یہ بات علاق ہے کہ میکرز کہہ دے کہ ہم نے تو ان کو کرداری ایسا دیا تھا جو واقعی میں ہر چیز میں اوور ایکٹنگ کرتا ہو نظر آتا ہے قریب دو گھنٹے 20 منٹ کی فلم میں اگر کسی ایکٹر کو دیکھنے کا من کیا ہے تو وہ ہے پنکر سرپارٹی مطلب سچ کہہ رہے ہیں پنکر سرپارٹی نے فلم کی لاج بچا لی وہی ایک وجہ ہے جن کی وجہ سے دو گھنٹے 20 منٹ کی فلم آپ دیکھ پائیں گے ورنہ 15 منٹ بعد ہی آپ کا ٹی وی بند ہو سکتا تھا بار ڈیریکشن کی کر رہے ہیں تو فلم کا ٹائٹل اور اس کی کہانی کسی بھی طرح سے میچ نہیں ہوگی اگر فلم کو سسپنس، تھرلر اور مرڈر میسٹری سمجھ کر دیکھیں گے تو آپ کو نراشہ ہی ملے گی کہانی جتنی کمزور ہے اس کا ڈیریکشن اس سے بھی زیادہ کمزور ہے ہومی ادزانیا فلم کے پہلے ہی شاٹ سے ناراض دیکھتے ہیں انہوں نے ہندی سنیما میں اتنی بڑیہ فلمیں دی ہیں کہ ان سے ایسے ڈیریکشن کی امید نہیں تھی فلم صرف ایک قتل پر آدھارے تھے لیکن انہوں نے کہانی کو ایسے بنا ہے کہ ہر کوئی قاتل نظر آتا ہے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندھیر میں تیر چلانے والا کام کیا گیا ہے مرڈر میسٹری موویز کے لیے جس طرح کی کہانی اور ماحول ہونا چاہیے وہ مرڈر مبارک میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا اتنا سب بتا دیا میں نے تو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بہت بتا دیا ہے کیونکہ باقی آپ لوگوں فلم دیکھ کر یا آپ نہ بھی دیکھیں تو آپ کے اوپر ہی میں چھوڑ دیتا ہوں بس آخر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ فلم سے امید زیادہ مت رکھئے گا دیکھتے سمجھ سردت کی گولی بھی آپ ساتھ میں رکھ سکتے ہیں تو فلم ختم ہونے کے بعد اس کی آپ کو ضرورت پڑھ بھی سکتی ہے لیکن بس بات وہی ہے کہ اگر آپ اس مووی کو ایک ہلکہ فلکی مووی کے طور پر لیں گے تو آپ اس مووی کو ضرور ایک انٹیٹینمنٹ نیڈوز کی طرح لے سکیں گے جیسا کہ میں آپ کو شروعات نہیں بتایا تھا مجھ کو اس مووی کو دیکھ کر مرڈر مستری کی ہی یاد آئی تھی جو کی آلڑی نیٹلکس پر موجود ہے تو اگر اس مووی کو دیکھتے دیکھتے آپ کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ پر بور ہو جائیں تو ایک پل کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ نیٹلکس پر ہی مرڈر مستری دیکھ لیں باقی کیا کہنا ہے آپ لوگاں اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس ویڈیو فلاوت نہیں جائے